نمشکار دوستو آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل پر سواگت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہریانہ کمیشن کے ریزلٹ کو لے کر ایک نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہماری چلس سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے جلدی سبسکرائب کریں تو دوستو ہم باپس اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایس ایسی کونسٹیول ایل ایل ایم سٹاف نرس کے ریزلٹ جو ابھی تک ڈکلیر نہیں ہوئے تو ان کے بارے میں ہریانہ کمیشن نے کیا اپ ڈیٹ دیا ہے تو دوستو پہلے تو ہریانہ پولیس کمانڈو کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے جو چہنیت امیدوار ہیں ان کی جواننے سٹارٹ ہو گئی ہے مگر اس میں امید لگائی جا رہی ہے کہ ڈیٹ درجن اس میں فرس سکتے ہیں کیونکہ ہریانہ کمیشن چیون آیوگ بائیومیٹرک سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ کیا جائے گا ملان تو اس میں دوستو امیدواروں کی فسنے کی امید جتائی جا رہی ہے اب بات کرتے ہیں آیوگ نے انتیم پرگرام گوشت کرنے شروع کیے بیل فیر اورگنائزر کا پرگرام گوشت تو دوستو ایس ایس ای کمیشن نے ایک فروری سے پرگرام گوشت کرنا شروع کر دیا ہے جس میں انہوں نے بیل فیر اورگنائزر پدوں کیلئے انتیم پرگرام گوشت کیے انہوں نے کہا کہ اب لگ بگ ہر روچ کسی نہ کسی پد کا انتیم پرگرام گوشت ہوگا جس کے مطابق دوستو وہ ڈیلی ریزلٹ گوشت کر بھی رہے ہیں اب بات کرتے ہیں جو آپ کے سواستی بیواغ ہے اس کا ریزلٹ کب جاری ہوگا ایس ایس ای کمیشن نے سواستی بیواغ کے پدوں کیلئے بھرتی پکریہ لگوک پوری کر رکھی ہے مگر انتیم پرگرام گوشت نہ ہونے سے امیدواروں میں ناراج کی ہے امیدواروں نے دینک سبیرہ کو بتایا کہ لگوک چھے مہینے پر اچھا ہوئے ہو گئے ہیں مگر آج تک انتیم پرگرام گوشت نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ شرکار نے بیدان سوا میں پندر ہن کے بھی تر جوئننگ کا دعویٰ کیا تھا مگر یہ پدھ کورونا کال شروع ہونے سے پہلے بگیاپت ہوئے تھے مگر کورونا کی پہلی دوسری لہر نکل گئی تیسری لہر چل رہی ہے مگر یہ پدھ ابھی تک بھرے نہیں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آیوک کے عدیچ بھوپا سنگھ ہدری بار وار میڈیا میں بیان دیتے ہیں اس فروری اور بائیس کے بعد جاری ہوگا مگر اب فروری شروع ہو گیا ہے اور پرگرام ابھی تک جاری نہیں کیے گئے ہیں ادھر دینک شاویرہ نے ایک فروری آئے ہوگی چیئرمن بھوپا سنگھ خالی سے پہنچا کہ سواست بیواغ کی پردوں سمیت انہیں پردوں کی انتیم پرگرام کب تک جاری ہوں گے تو دوستو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا عدیچ نے کہا ہے کہ پرگرام گوشت ہونے ایک فروری سے شروع ہو گئے ہیں سواست بیواغ کی پردوں کا پرگرام بھی جلد جاری ہوگا انہوں نے کہا کہ اب لگ بگ ہر روز کسی نہ کسی پرد کا پرگرام جاری کیا جائے گا تو دوستو آپ کا ویڈ اب ختم ہونے والا ہے کسی بھی دن آپ کا ریزلٹ جاری ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں اس وار خادری صاحب اپنی بات پر کتنے اٹل رہتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اور ایسی اپ ڈیٹس کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں